محترم ناظرین بالیوڈ انڈسٹی میں ادھکاری کرنے کا خواب ہر ایک ادھکار کو ہوتی ہیں ہر ایک ادھکار کو ہوتی ہے چاہے وہ کس بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں کیونکہ بالیوڈ انڈسٹی دنیا میں دوسری نمبر پر سب سے ٹاپ انڈسٹی کرا دی جاتی ہیں لیکن پاکستان شوبز انڈسٹی میں کچھ ادھکار ایسے بھی ہیں ادھکار ایسے بھی ہیں جنہوں نے بالیوڈ انڈسٹی میں کام ملنے کی آفر ہونے کے باوجود تکرا دی ہے ان میں سب سے بڑا نام اگر آتا ہے تو نیل منیر کا نیل منیر کو پاکستان شوبز انڈسٹی میں سب سے بیسٹ ایٹرز قرار دیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہم سی ملک بار یعنی بالیوڈ سے نیل منیر کو کئی بار آفرز آ چکی ہیں لیکن ہونے یہ آفر تکرا دی ہیں کئی بار فلم سیان ہونے کے باوجود وہ وہاں پر نہیں گئی ہیں نیل منیر کو کہنا ہے کہ پاکستان میں جو شہرت ملی ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے ملی ہیں اور یہاں جو عزت ہمیں مل رہی ہیں یہ عزت بہت میں جا کر ہمیں کبھی بھی نہیں ملے گی اور یہی وجہ ہے کہ میرا سب سے بڑا فوکس اور سب سے بڑی پرائیٹی فرس پرائیٹی جو ہوتی ہے وہ یہاں کام کرنے کو ہوتی ہیں نیل منیر حال ہی میں ڈراما سیل خمار میں فیروز خان کے ساتھ پلیروڈ ادا کرتے ہوئی دکائی دے رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دونوں دکاروں کی وجہ سے ڈراما سیل خمار کو چار چاند لگ گئے ہیں اور ریٹنگ کے وہ تمام ریکارڈ توڑ دالے ہیں جو کہ اس سے پہلے کوئی بھی ڈراما یہ کا نماز سے انجام نہیں دے سکا اور یہی وجہ ہے کہ ڈراما سیل خمار صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ بہارت میں بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے حال ہی میں ایک انٹریویو کے دوران جب سلمان خان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ یہ ڈراما سیل خمار دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بہارتیوں کی طرح میں بھی پاکستانی ڈرامے پسند کرتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں جب بھی کوئی موقع مل جائے تو پاکستانی ڈرامے ضرور دیکھتا ہوں اور پاکستان شوقز انسٹی میں اگر خمار ڈرامے کی بات کی جائے تو نیل منیر اور فیرس خان کی جوڑی لا جواب ہے ان کی کہانی بہت زبردست ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کہانی کی وجہ سے ان ڈراموں کو پسند کیا جاتا ہے اگر مجھے موقع ملا تو ضرور نیل منیر اور فیرس خان کو بھارت بھلا کر ایک فلم میں ضرور کام کرنے کی کوشش کریں گے اگر ہم آسائل یہ نہ ہوتے با ہمارے بارڈر کے حالات اچھی ہوتے تو ہم ضرور ایک ساتھ کام کرتے اور اس سے زیادہ مزہ آتا آپ لوگوں کو